آپ لوٹتے رہے پاکستان کو جب تک آپ کا دل جاہے اور پھر آپ ہندوستان کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ مل کے سادشے کریں وہ سنا ہے ایک صاحب کہہ رہے تھے ہم آئندہ احتجاج کے لیے کینٹ کے باہر جائیں گے اس وقت سے ڈرو جب قوم تمہیں تمہارے گروزے نہیں نکل لے دے یہ ایک مولوی صاحب کو کھڑا کیا کہ آپ مولوی صاحب داڑی پگڑی والے ہیں آپ ہمارے ہی کرپشن کو کسی طرح بچا دو تم فوج کو گالیے گرو تم فوج کے بارے میں بکواس کرو تمہاری لمبی زبانوں سے فوج کے بارے میں وہ کلمات نکلیں جو کسی کو پرداشت نہیں آج میاں صاحب آکھتے ہیں ہمارے سعودی عرب سے تعلقات شاہ محمود خراب کرنے لگا تھا میاں صاحب پوری عرب اسلامی دنیا سے آپ نے ہمارے تعلقات کو خراب کیا آپ کی وجہ سے اور اگر کوئی تحقیق کرے تو پتہ چلے گا کہ موتی کو عرب دنیا کے اندر صحابق وزیر آزم کو سن رہا تھا وہ کہتے ہیں میں قرآن اٹھانے کو تیاروں میاں صاحب نے کبھی ایک پیسے کی کرپشن نہیں کی یہ نواز شریف کا یہ اس کے اوپر پھر نواز شریف نے ہاتھ رکھا اس کے اوپر جنرل فضل حق شریف نے ہاتھ رکھا اور نواز شریف نے کلمہ پڑھ کے کہا کہ جس دن میں وزیر آزم بنوں گا اس سے اگلے دن شریف بلکو نافذ کرتوں گا تمہیں تو کبھی توفیق نہیں ہوئی روز شہیدوں کے لاشے آتے ہیں کتنے شہیدوں کے ہاں گئے ہو تم آج افغانستان کے پہاڑ بتا رہی ہیں کہ پاک فوج زندہ باد ہے زیاء الحق زندہ باد ہے پاکستان زندہ باد ہے پاکستان کی سلامتی کے ادارے زندہ باد ہیں اور پاکستان کے دشمن مرتباد ہیں ہم کل بھی اپنی فوج کے ساتھ تھے آج بھی اپنی فوج کے ساتھ ہیں اور ہمیں دمکیاں نہ سناو ہم کور کمانڈر ہاؤس کے باہر جائیں گے ہم کینٹ کے باہر جائیں گے مالک کائنات کی قسم اگر یہ وقت آیا تو پھر ہم پوچھنے نہیں کسی سے جائیں گے کہ ہم نے تمہیں روکنا کیسے ہے ہم تمہیں تمہارے گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیں گے اس فوج کی پشت پہ یہ کون گھڑی ہے اگر یہ راتوں کو جاک کے ہمارا تحفظ کرتے ہیں تم ان کے گھروں کی طرف جاؤ گے تمہارے پاؤں روکنا بھی ہمیں آتا ہے اور ہم نے تمہیں آزمایا ہوا ہے تم کون ہو تم کون ہو صرف مسئلہ اتنا ہے کہ تمہیں خیرات نہیں ملی گیٹ نمبر تین چار سے اگر خیرات مل جاتی تو تم آج زندہ بات کہہ رہے ہوتے انہوں نے کہا نہیں جاؤ عدالتوں میں جاؤ عدالتوں سے جاگے اپنے مسئلے حل کرو اس دن کے بعد سے تمہیں نظر آ گیا کہ اگر عدالتوں میں جائیں گے تو پھر تو قیامت تک دوبارہ پاکستان نہیں گلوٹ سکیں گے انشاءاللہ تمہیں پاکستان نہیں گلوٹ نے دیا جائے گا آج ہم یہاں کیوں اکٹھے ہوئے ہیں کیا ہمارا مقصد آج یہاں اکٹھے ہونے کا کوئی ذاتی مفاد ہے یا قومی اور ملی مفاد ہے یا دینی مفاد ہے ہم کیوں جمع ہوئے ہیں یہاں پر اس کانفرنس کا عنوان ہے استحکام پاکستان اور پاکستان کیوں بنا اس لیے بنا تھا کہ آپ لوٹتے رہے پاکستان کو جب تک آپ کا دل جاہے اور پھر آپ ہندوستان کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ مل کے ساتھ شکریں کہ اب چونکہ فوج اور حکومت کہتی ہے ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے تو لہذا اب ہمیں ہندوستان کے ساتھ مل کر اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان میں حد میں استحکام لانا ہے ہم یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو تمہیں یہ کام نہیں کرنے دیا جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ جواب دو خفیہ ملاقاتوں کا جواب دو قوم کو جس شہید کے نام پہ تم نے اقتدار حاصل کیا جس شہید کے نام پہ تم نے ووٹ حاصل کیے جس شہید کی لیکسی کو لے کے تم نے قوم سے دخہ کیا قوم تم سے پوچھتی ہے آج تمہارے ہندوستان کے سوارتکاروں کے ساتھ خفیہ ملاقاتوں کا مقصد کیا ہے یہ قوم جاننا چاہتی ہے وہ سنا ہے ایک صاحب کہہ رہے تھے ہم آئندہ احتجاج کے لیے کینٹ کے باہر جائیں گے اس وقت سے ڈرو جب قوم تمہیں تمہارے گروں سے نہیں نکلنے دے گی للکار ہے للکار ہے یہ پاکستان کی فوج ہے اور اس فوج اور قوم کا تعلق تم نہیں توڑ سکتے ہمیں پتا ہے تم کہاں سے بول رہے ہو یہ آج کی بات نہیں ہے تم بڑے عصے سے لگے ہو کہ پاکستان کی فوج کا اور پاکستان کی قوم کا تعلق توڑا جائے یہ نہیں ٹوڑ سکتا کہتے ہیں دیکھیں جی یہ مولوی فوج کی حمایت کرتے ہیں آئی تو تمہیں بھی سربراہی کے لیے مولوی کے علاوہ کوئی نہیں ملا لیکن میرا ایک سوال ہے میرا ایک سوال ہے نواز شریف شعباز شریف صاحب میرے مدرسے کا محتمیم میری مسجد کا معزن میری مسجد کا امام میرے مدرسے کا طالب علم تم سے آج سوال کرتا ہے کہ تم نے اپنے دور اقتدار میں کوئی دن ایسا تھا جس کے اندر مسجد اور مدرسے پہ چھاپا نہ مارا ہو شیم سالیوں کے لیے دانوں کی بات ہے مجھے بتاؤ کوئی ایک دن بتاؤ جس دن تم نے امام مسجد کو گسیڑتے ہوئے مسجد سے نکال کے چوک و چراہوں کے اندر زلیل اور اسوا کرنے کی کوشش نہ کی ہو آئی تمہیں مولوی ملا پتہ جلا کہ تمہیں اب قوم مسترد کر چکی ہے اس لیے ایک مولوی صاحب کو کھڑا کیا کہ آپ مولوی صاحب داڑی پگڑی والے ہیں آپ ہمارے ہی کرپشن کو کسی طرح بچا دو ہماری کرپشن کو کسی طرح بچا دو یہ وہی مولوی صاحب ہیں زلداری صاحب جن کو آپ نے صدارتی ووٹ نہیں لیا تھا صدارتی صاحب یاد ہوگا آپ کو ابھی چند چند ماہ پہلے کی بات ہے نا ابھی یاد ہے آپ کو یاد ہے یہ وہی مولوی فضل الرحمن ہے جن کو آپ نے صدارتی ووٹ نہیں دیا تھا آج تمہیں پتہ تمہیں ملنے والا کچھ نہیں اس لیے پھر قربانی کا بقرہ مولوی کو بنانا چاہتے ہو اگر نواز شریف صاحب کو یہ پتہ ہوتا یا پیپس فائلٹی کو یہ پتہ ہوتا کہ ان کی یہ جد و جہد کامیاب ہو سکتی ہے کبھی مولوی صاحب کو سربرانہ بناتے ہیں انہیں پتہ ہے آج بھی اس ملک کے اندر دین مضبوط ہے مولوی مضبوط ہے مدرسہ مضبوط ہے مسجد مضبوط ہے جیاءالحق کی لیکسی مضبوط ہے پاک فوج کا اور مولوی کا تعلق مضبوط ہے اس لیے مولوی کو لارے ہیں مرد ہے مومن مرد ہے جیاءالحق جیاءالحق آپ تمہیں سمجھتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں نہیں یہ کیوں فوج کے حق میں بات کرتے ہیں تمہیں کھلی چھٹی دیں تم فوج کو گالیے دو تم فوج کے بارے میں بکواس کرو تمہاری لمبی زبانوں سے فوج کے بارے میں وہ کلمات نکلیں جو کسی کو پرداشت نہیں اور اگر ہم کہیں کہ یہ فوج ہماری ہے یہ جوان جو بارڈر میں شہید ہوتا ہے یہ میرا ہے تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے اس لیے کہ تمہارا ان شہیدوں سے کیا تعلق ہے تمہارا ان غازیوں سے کیا تعلق ہے تم نے تو مال بنایا ہے یہ شہادت جو ہے نا اور مجاہد ہونا اور غازی ہونا یہ اللہ کے انعامات ہوتے ہیں اور کرپٹ ہونا کرپشن کرنا یہ دنیا کے انعامات ہیں اللہ نے ہمیں اپنے انعامات سے نوازا ہے اس سٹیج کے اوپر شہید شہدہ کے بیٹے بیٹے ہیں اس سٹیج کے اوپر مجاہد بیٹے ہیں اس سٹیج کے اوپر رازیوں کے بیٹے بیٹے ہیں یہ ہمارا فخر ہے ہمیں معلوم ہے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں فلسطین الکسہ تین دن بند رہی ہماری وزارت خارجہ نے ہماری وزارت خارجہ نے تین دن الکسہ بند رہی نواز شریف صاحب کے دور میں ہماری وزارت خارجہ نے مضمت کرنی بھی مناسب نہیں سمجھی تھی یہ ہے آج آج ان کو بڑا دین یاد آ رہا ہے آج میاں صاحب آگے تھے ہمارے سعودی عرب سے تعلقات شاہ محمود خراب کرنے لگا تھا میاں صاحب پوری عرب اسلامی دنیا سے آپ نے ہمارے تعلقات کو خراب کیا آپ کی وجہ سے اور اگر کوئی تحقیق کرے تو پتہ چلے گا کہ موتی کو عرب دنیا کے اندر اگر کوئی مقام یا موتی کا کوئی دخل اندازی ہوئی وہ عرب دنیا کے اندر کیا تو میاں صاحب آپ کی وجہ سے گیا وہ عرب جو زیادہ الحق صاحب کے استقبال کے لیے کھڑے رہتے تھے جو کہتے تھے پاکستان سے ہمارا تعلق جسم اور روح کی طرح ہے اگر وہاں کوئی خلل آیا ہے تو عربوں سے زیادہ میاں صاحب ذرا اپنا گریبان چک کیجئے الحمدللہ میرے ملک کی فوج نے میرے سپاہ سالار نے جرنرل کمر جوید باجوہ نے اس بات کو محسوس کیا کہ ہمیں اسلامی دنیا سے دور کیا جا رہا ہے عرب دنیا سے دور کیا جا رہا ہے آج جو ہمارے تعلقات دوبارہ بحال ہوئے ہیں وہ تو ہمارے سپاہ سالار کی وجہ سے ہوئے ہیں جناب آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ بڑا تلخ ہے ہمیں مجبور نہ کرو اور اب تو ہم ماشاءاللہ سائنس دام بھی بن گئے ہیں یہ سوچنے کی بات فکر کی بات یہ سائنس دان صاحب ہمیں پتہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ پاکستان کی دفاعی تنصیبات پہ اب حملہ کرنا چاہتے ہیں یہ مزاگ کی بات نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں انہیں پتہ نہیں چلا آپ مجھے بتائیے دنیا کے اندر کوئی ایک گولی اگر بناتا ہے تو اس کے اوپر بھی اس کا حق ہوتا ہے اس کی نقل نہیں کی جا سکتی سردان صاحب ایسے ہی ہے اس کی نقل نہیں کی جا سکتی یہ پیپر بنانے والے کی بھی سٹیپ ہوتی ہے کہ میں نے یہ پیپر بنایا ہے اس کی نقل نہیں کی جا سکتی تم نے ہمارے پورے پورے دفاعی نظام کے اوپر سوال یا نشان پیدا کرنے کی کوشش کی ہے نواز شریف صاحب یہ تو ملک سے وفاداری نہیں ہے تمہاری وفاداری صرف اس وقت تک ہے جب تم اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے رہو تمہاری وفاداری صرف اس وقت تک ہے جب تم جو ہے اس ملک کو لوٹتے رہو اور آج یہ ایک میں سابق وزیراعظم کو سن رہا تھا وہ کہتے ہیں میں قرآن اٹھانے کو تیاروں میاں صاحب نے کبھی ایک پیسے کی کرپشن نہیں کی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِوَ اُمَّتْ کرو اپنی آخرت خراب آئی جی آئی کے ذرا کھاتے کھول لو پتہ چل جائے گا لاہور جوہر ٹون کیسے کیسے گیا تھا اور نواز شریف صاحب ان گواہوں میں میں زندہ ہوں آپ زندہ ہوں نہ جرنل فضل حق شہید زندہ ہے اس وقت نہ مولانا سمیل حق شہید زندہ ہے نہ محمد خان جنیجو زندہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر آپ نے مولانا سمیل حق کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کلمہ پڑھ کے یہ نہیں کہا تھا کہ آئی جی آئی کا مجھے صدر بنا دو میں اگلے دن شریعت مل کو نافذ کر دوں گا کرو انکار نواز شریف صاحب کہ آپ نے مولانا سمیل حق اس طرح تھا یہ پکڑے دیں یہ مولانا سمیل حق کا ہاتھ تھا یہ نواز شریف کا یہ اس کے اوپر پھر نواز شریف نے ہاتھ رکھا اس کے اوپر جرنل فضل حق شہید نے ہاتھ رکھا اور نواز شریف نے کلمہ پڑھ کے کہا کہ جس دن میں وزیر آزم بنوں گا اس سے اگلے دن شریعت مل کو نافذ کر دوں گا کیا شریعت مل نافذ ہوا نہیں تو اسی طرح سمیل حق شہید تو ملانگ آدمی تھا اسے تو جنت چاہیے تھی اللہ نے اسے شہادت عظیم دی اور بڑی جنت دے دی مولانا آپ حشیار رہنا آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا اور کئی بار ہو چکا ویسے ہم نے سنا ہے سنا نہیں ہے پڑا ہے پڑا نہیں ہے یقین ہے یقین نہیں یقین کامل ہے وہ یقین کامل نہیں ہے کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے میرے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا کہ مومن ایک سراغ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا ابھی آپ کے ساتھ آپ کے مارچ میں کیا کچھ کیا تھا لاہور میں سارے ہی غائب ہو گئے تھے آپ تو گلے شکوے کرتے پھر رہے تھے لیکن ہمیں آپ سے پیار ہیں مولانا ہم نہیں چاہتے کہ جو اس ملک کی اساس پر ہم لاور ہیں آپ ان کے ساتھ نظر آئیں ہم چاہتے ہیں آپ ان کے ساتھ نظر آئیں جو اس ملک کی اساس کے محافظ ہیں اور اس ملک کی اساس کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ آواز ذرا پتہ چلے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یاد رکھو اس ملک کے دو محافظ ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں مجھے پتہ ہے رات کو بڑے موٹ ٹیڑا کر کے بولیں گے ان کو فوج جمع کر رہی ہے ان کو آئی ایس آئی جمع کر رہی ہے ان کو ایجنسییں جمع کر رہی ہیں آپ کو کون جمع کر رہا ہے آپ کے جمع ہونے تھے وقت تو انڈین سوارتکار لاہور کی سرکوں پہ پھر رہے ہوتے ہیں اور لندن کے ہاں لندن کے ارد گرد بھی آپ ذرا ہم کا قوم کو جواب دے دیں ہمیں کون جمع کر رہا ہے ہمیں اللہ کا حکم ہے ہم قوم کو جمع کر رہے ہیں تم قوم میں انتشار چاہتے ہو ہم قوم میں اتفاق چاہتے ہیں ہم انشاءاللہ تمہاری اس سازش کو بھی ویسے ہی نکام بنایں گے جیسے محرم الحرام میں جو شیعہ سنی فساد چاہتے تھے انہیں نکام بنایا ہم اس ملک کے اندر نہ کسی کو توہین کرنے دیں گے نہ کسی کو تکفیر کرنے دیں گے یاد رکھو یہ ملک ہمارا ہے اس ملک میں شیعہ کا بچہ ہو سنی کا بچہ ہو دیوبندی کا بچہ ہو بریلوی کا بچہ ہو اہلِ حدیث کا بچہ ہو وہ میرا بچہ ہے میں اسے اندر نہیں بننے دوں گا اساق میں اسے اندر نہیں بننے دوں گا اساق کا اس لیے پہلے ہم نے مذہبی پلیٹ فارم سے سب کو جمع کیا آج یہ سیاسی پلیٹ فارم اور مذہبی پلیٹ فارم مشترکہ آئے ہمارا کام ہے کہ ہم نے پاکستان کی نظریاتی سالتوں کی بھی اور ہماری فوج ہم فطری حلیف ہیں تکلیف ہوتی ہے ہوتی رہے اللہ اور اس تکلیف کو تمہاری کو بنا دے کہ پاکستان کے علاماء اور مشایخ پاکستان کا مذہبی اور سیاسی طبقہ یہ مجاہدے اسلام مجاہدے کشمیر مجاہدے اول کے سابزادے یہ شہید اسلام کا بیٹا شہید ناموسر اسالت کا بیٹا ولی ابن ولی یہ سب اس لیے جماں ہو رہے ہیں یہ خواجہ صاحب کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے نظریاتی سالتوں کے محافظ ہم ہیں اور پاکستان کی جغرافیہ یہی سالتوں کی محافظ میری فوج ہے اور میرا وہ جوان تمہیں تو کبھی توفیق نہیں ہوئی روز شہیدوں کے لاشے آتے ہیں کتنے شہیدوں کے ہاں گئے ہوتوں اور دیکھو جرنل عثمانی ہائے 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 ایسا ہے سعادت والی اس نے زندگی گزاری اور ایسی سعادت والی بوت آئی گاڑی چلاتے چلاتے اپنے رب کے پاس پہنچ گیا یہ جرنیل نہیں تمہیں نظر آتے ہاں یہ جرنیل نہیں تمہیں نظر آتا نہ اس کو حسطال جانا پڑا نہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا نہ دوائی کی ضرورت پڑی رب نے بلایا وہ ہنستہ کھیلتا اپنے رب کے پاس چلا گیا میں ذاتی طور پہ اس شخص کو جانتا ہوں ایک دن ہم زہر کی نماز پڑھنے گئے جب سلام پھیڑا تو جہاں جوتے ہوتے ہیں پوری مسجد بری ہوئی تھی وہاں کور کمانڈر اپنے کور کمانڈر آفیس میں وہاں پر نماز پڑھ رہا تھا چونکہ ایک دن جمعہ میں گئے تو امام صاحب کو پتہ چلا وہ آئے کے لیے آجائے اس حف میں کہا جو پہلے آیا اس کا حق تھا یہ زیاء الحق کی لیکسی ہے یہ زیاء الحق ہے مردہ مومن مردہ آؤ پھر مقابلہ کریں میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں آؤ مقابلہ کریں داخلی خارجی پالیسیوں کہا آجاؤ لے آؤ اور ظالموں زیاء الحق تو چالیس سال بعد پھر بھی جیت گیا ہے سمجھ آئی کہ نہیں آئی زیاء الحق تو چالیس سال بعد پھر بھی جیت گیا ہے اور پھٹی پکڑی ٹوٹی جوتی والوں کے سامنے وہی بیٹھے ہیں جن کو زیاء الحق نے بٹھایا تھا اور کہا تھا کہ تمہیں ان کے سامنے سرندر کرنا ہوگا ان کے سامنے سرندر کرنا ہوگا اور زیاء الحق جیت تا تمہیں نظر آری رہا وہ افغانستان سے ابرنے والے چاند کو دیکھو زیاء الحق کی جیت کا اعلان کر رہا ہے آج افغانستان کے پہاڑ بتا رہی ہیں کہ پاک فوج زندہ باد ہے زیاء الحق زندہ باد ہے پاکستان زندہ باد ہے پاکستان کی سلامتی کے ادارے زندہ باد ہیں اور پاکستان کے دشمن مرتباد ہیں ہم کل بھی اپنی فوج کے ساتھ تھے آج بھی اپنی فوج کے ساتھ ہیں اور ہمیں دمکیاں نہ سناو ہم کور کمانڈر ہاؤز کے باہر جائیں گے ہم کینٹ کے باہر جائیں گے مالک کائنات کی قسم اگر یہ وقت آیا تو پھر ہم پوچھنے نہیں کسی سے جائیں گے کہ ہم نے تمہیں روکنا کیسے ہے ہم تمہیں تمہارے گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیں گے اس فوج کی پشت پہ یہ کون گھڑی ہے اگر یہ راتوں کو جاک کے ہمارا تحفظ کرتے ہیں تم ان کے گھروں کی طرف جاؤ گے تمہارے پاؤں روکنا بھی ہمیں آتا ہے اور ہم نے تمہیں آزمایا ہوا ہے تم کون ہو تم کون ہو صرف مسئلہ اتنا ہے کہ تمہیں خیرات نہیں ملی گیٹ نمبر تین چار سے اگر خیرات مل جاتی تو تم آج زندہ بات کہہ رہے ہوتے انہوں نے کہا نہیں جاؤ عدالتوں میں جاؤ عدالتوں سے جا کے اپنے مسئلے حل کرو اس دن کے بعد سے تمہیں نظر آ گیا کہ اگر عدالتوں میں جائیں گے تو پھر تو قیامت تک دوبارہ پاکستان میں گلوٹ سکیں گے انشاءاللہ اب تمہیں پاکستان نہیں گلوٹ نے دیا جائے گا وَبَا عَلَيْنَا إِلَّا بَلَاغْرُنُ